وہ نے چھہ تاریخ تک اس کو بڑھا دیا تو وہ تقریباً بن جاتے ہیں ہم تقریباً اکیس دن اور ایک اور پھر ایک اور ایک فرمان جاری ہوا بفاقی گورنمنٹ سے وہ گیا چودہ تاریخ تک چودہ تاریخ ہوتے ہیں اٹھائیس دن اٹھائیس دن میں ہمارے لوگ کیا کریں گے ہمارے دکاندار روزانہ کے کمانے والے روزانہ کے کھانے والے کہ رائے دار کا طبقہ ہے کمیشن پر کام کرتے ہیں اور جو ہے اگر ہمارا لام ظاہر نہ ہو ہمیں راشن مل جائے تو اب اس کو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ وہ ٹائمنگ کو تھوڑا سا اس طریقے سے کریں کہ چار پانچ گھنٹے کی ورکنگ لاؤ کریں تاکہ جو لوگ بلکل ہی زیرو پہ جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا اپنی کوئی انکم کو لے سکیں ایٹھ پی ایم جی ناظرین السلام علیکم پرگرام ریٹ شیڈ میں فیصل راجی بوت آپ کو خوشاندیت کہتا ہے ناظرین جیسا کہ کرونا کی وبا جو ہے وہ کراچی شہر کو اپنی ڈیپیٹ میں لے رہی ہے اور آپ کو میں یہ فوٹیجز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو مجھے محصول ہوئی ہیں یہ مام جی ہسپیٹل کی وہ فوٹیجز ہیں جس میں ایک کرونا کا پیشنٹ جو ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے اور یہ اس کو سانس نہیں آ رہی ہے لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی عملہ جو ہے وہ اس وقت آ نہیں رہا کیونکہ پیرامیڈیکل سٹارپ کے بعد وہ چیزیں نہیں ہیں وہ کٹس نہیں ہیں کہ وہ کرونا پیشنٹ کو ٹچ کر سکے یا کرونا پیشنٹ کو اٹھا سکے تو اسی لیے یہ کرونا پیشنٹ جو ہے وہ مام جی ہسپیٹل کے باہر تلپ رہا ہے اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز اس وقت اٹھا نہیں رہے اور یہ یہ الارمنگ صورتحال ہے کراچی کی اور کراچی میں کیونکہ بہت سارے ایسے کرونا کے پوزیٹیف پیشنٹ جو ہیں وہ اس پر تب سامنے آنے لگے ہیں اور بہت زیادہ حکومت سن کو جو رپورٹ ملی ہے وہ بہت زیادہ ہالناک ہے کراچی کے پانچ ازلاؤں میں سے تیس جو سپورٹس ہیں جس کو جو ریڈ زون جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے کراچی کے پانچوں ازلاؤں میں کیونکہ یہ کرونا وائرس اس پر جو ہے وہ موجود ہے اور بقاعدہ یہ پھیل رہا ہے اور بڑی بری طریقے سے اپنی جگہ بنا رہا ہے اور یہ لوگوں کو اس طریقے سے گرا رہا ہے اور اب یہ کنڈیشن اگر اس طرح سے کنڈیشن اگر رہتی ہے تو یہ آنے والے وقتوں میں جو ہے نا مزید بڑھے گی اور کیونکہ آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ روڈوں پہ آپ کو اس طرح کے پیشنٹ جو ہے وہ گرے میں ملیں گے اور حکومت کو فوری طور پہ چاہیے کہ وہ ایمرجنسی نافت کرے تمام ہسپتالوں کے بھار ایسی ایمبولینسز جو ہے وہ کھڑی کرے اور عملہ موجود کرے پرائیوٹ ہسپتالوں میں بھی تاکہ جہاں پر پیشنٹ جا رہا ہے اس کو فوری طور پہ کیری کر کے جو کرنگٹائن ہیں وہاں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے تو یہ ایک صورتحال ہے اور یہ بڑی الاروین صورتحال ہے اور یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور اس پر جو ہے وہ حکومت کو فوری طور پہ نوٹس لے لیتے ہوئے کراچی کے تمام پرائیوٹ ہسپتالوں میں اور سندھ کے تمام پرائیوٹ ہسپتالوں میں جو ہے وہ وہ وہاں پر بھی سرکاری عملہ سرکاری ڈاکٹرز جو ہے وہ بقاعدہ پیرا میڈیکل سٹاف وہاں پر جو ہے وہ چار چار افراد یا پانچ افراد فوری فوری طور پہ تائنات کریں تاکہ وہ پیشنٹ کو ہینڈل کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے ایمبولنس میں ڈالیں اور وہ کرنگ ٹائم تک جو ہے وہ پہنچائیں بہت شکریہ اور میں اب جو ہے وہ پرگرام ریڈ شیڈ میں آپ کو اگلے موضوع پہ جو ہے وہ اب ہم جائیں گے اور کس طریقے سے جو ہے وہ اس جو ہے وہ اس لانت سے یہ کرونا وائرس جو بابا ہے جو لوگ وہ نگل رہی ہے پوری دنیا میں اس سے کس طریقے سے پہ کس طریقے پہ جو ہے وہ کابو پایا جا سکتا ہے تو جو ہے وہ وقت کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں اور دوبارہ آپ سے جائنے وہ بات کرتے ہیں شکریہ جی اسلام علیکم پرگرام ریڈ شیڈ میں فیصل راجفود آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدیت کہتا ہے جیسا کہ ہم اس وقت کرونا وائرس سے متعلق بات کر رہے تھے ابھی ہم نے آپ کو جو پیشن لکھایا یہ امام دی اسپتال کے باہر جو تڑپ رہا تھا اس کو تیبی مداد نہیں دی جاری تھی اور اب اس کو ہو سکتا ہے کہ تیبی مداد نہیں ہوئی ہو کیونکہ ہمیں فوٹیز جو محصول ہوئے تھے وہ سولہ تاریخ کی رات کے دس وقت یہ فوٹیز بھی لے ہیں اور اس کے بعد یہ ایٹیم گھنٹے گزر چکے ہیں اس واقعے کو تو ہو سکتا ہے کہ ایسے بہت سارے پیشنز ہیں وہ ہرسکتالوں میں جن ہرسکتال میں اور کراچی کے مختلف جہاں وہ اسے لائے گئے ہیں جبکہ یہ بتایا گیا ہے کہ تبلیغی اس کے ماہ کے جو دو ہزار آج سو اٹھاسی جو ظاہرین تھے جو جو تبلیغی جماعت میں گئے ہوئے تھے ان کے کرونا پیسٹ جو ہے وہ کیے گئے اور اس میں جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو سے زیادہ پیشنٹ کرونا پیشنٹ جو ہے وہ نکلے ہیں یہ بھی ایک الارمی صورتحال ہے کیونکہ کراچی میں یہ کرونا وائرس جو ہے تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کو ہلکہ نہیں لینا چاہیے حکومت کو اس پر جس طریقے سے وہ نرمی مزید دے رہی ہے جیسے کہ کل اس نے حکومت میں یہ اعلان کیا ہے کہ بیکریہ اور ریسٹوران سے جو کھانے جائیں گے اور جو لوگ منگوائیں گے ان کو ڈلیوری دی جائے گی اس سے بھی بقاعدہ کرونا جو ہے وہ پھیل سکتا ہے لوگ کو اس چیز پر اوائر کرنا چاہیے کہ گھر پہ بے شک وہ ابلیوی سبجیاں کھائے یا دال کھائے یا روٹی کھائے سادے چاول کھائے یا دودھ پیے لیکن بزاروں کے کھانوں سے ہوتلوں کے کھانوں سے بھی یہ وائرل جو ہے وہ پھیلے گا یہ کراکی میں کل کہا جا رہا ہے کہ ہوتل کھولے جائیں گے اور وہ ڈلیوری دینا شروع کر دیں گے جس سے جو ہے یہ ایک لارنگ صورتحال ہے اور اب اس کو حکومت سندھ کو جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ لینا پڑے گا حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کرے لوگ ڈاؤن کو جو ہے وہ مزید سخت کرے لوگ جو نہیں سن رہے میں نے کئی مظہفاتی بستیوں کے دورے کی ہیں ان مظہفاتی بستیوں میں بقاعدہ بزار لگے ہوئے لوگوں کے جھرمت ہیں لوگ پچاس پچاس پچیس 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 لوگ ایک ساتھ چپکے ہوئے ہیں کراچی میں جو احساس پران چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں پوٹیجز میں آپ کو یہ دکھا رہے ہیں پوٹیجز میں دکھا جا رہا ہے کہ یہ کئی لوگ احساس پران کے لینے والے جو ہے وہ لوگ جمع ہیں دیسرے کے ساتھ چپکے ہوئے یہ بھی اور یہ بھی نظر انکم سپورٹ کے جو کارچ تھے اس میں بارہ ہزار پہ وہ لوگ لینے پہنچے اور یہ یہ بھی ایک بہت بڑا الارمی صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کرونا پھیل سکتا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس وقت لوگ ڈاؤن کو مزید سخت کرے چائنا میں یہ چیز ایسے نہیں ختم کی گئی ماں پر پورا بند کر دیا گیا تھا کرکیو لگایا گیا تھا یہاں پر بھی اس طرح کی طریقے سے بند کر دیا جائے اور یہاں پر شہر میں کرکیو نافت کیا جائے تاکہ لوگوں کی جانوں کو جو ہے وہ بچائے جا سکے اس وقت معیشت اہمیت نہیں رکھتی اس وقت انسانی زندگیاں اور انسانی جو لوگ ہیں وہ زیادہ رشتوں میں پیارے ہیں لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو پیار کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ وہ زیادہ رائمیت رکھتے ہیں اس وقت حکومت کو فوری طور پر چاہیے کہ وہ لوگ ڈاؤن کو کراچی میں بہت ہی گنجان آباد بستی آئیں یہاں پر اگر کرونا پھیلا تو اس کے بہت ہولناک اور بہت ہی ہولناک قسم کے نتائج جائے نکل رکھتے ہیں حکومت کو فوری طور پر چاہیے کہ وہ یہاں پر فوج نافت کرے رینجرز نافت کرے یہ دکانیں جو کھل رہی ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے لوگ یہاں پر اس چیز کو نہیں سمجھ رہے یہ وائرس جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے اور کیونکہ لوگ ایک گزرے کے ساتھ سوشل ڈسٹنس بھی نہیں رکھ رہے سوشل ڈسٹنس آپ دیکھ لیں کہ اگر سوشل ڈسٹنس بھی ہوتا تو کسی طور سے یہاں پر نمبر نہیں آتے لیکن کراچی میں روز بروز جو ہے وہ نمبر میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں آپ رمضان میں اس کو برتبہ پائیں گے اور عید جو ہے وہ وہ بھی جو ہے وہ سی میں جائے گے اور آنے والے وقتوں میں یہ فیقل بہت زیادہ ہولناک ہوں گے اور اس سے امواد بھی جو ہے وہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگ ڈاؤن کو سکت کرے چاہے تو بے شک کرکیو لگا دے جن علاقوں میں سیل کیا ہے وہ سکت کرے اور وہاں پر بقاعدہ جو لوگ نکل رہے ہیں ان کو نکلنے پر جرمانے آیت کرے اور لوگوں کو اپنے گھروں تک محصول رہنے کے لیے کہا جائے موسیقی